بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد رائل کالج آف جنرل پریٹیشنرز یوکے سے ایم آر سی جی پی کیا ویسے تو فیملی فیزیشنز تقریباً سبھی ایریاز کے سبھی بیماریوں کو دیکھتے ہیں لیکن خاص طور پہ میرا جو ایری آف انٹریسٹ ہے اس میں ڈائیپٹیز ہے جسے شگر بھی بیماری کہتے ہیں ہائی بلڈ پیشر ہے ہائیپرٹینشن اس کے علاوہ سانس کی بیماریاں ہیں میدے کی بیماریاں ہیں جلدی بیماریاں ہیں جو یوڑوں کی بیماریاں ہو گئیں انفیکشیس ڈیزیزز ہو گئیں جیسے ٹائی فائٹ ہے دوسری چیزیں ہیں تو تقریباً چونکہ فیملی فیزیشن جو ہے اس کو ساری جو عمومی بیماریاں ہیں ان کو وہ دیکھتے ہیں جتنے بھی ہمارے فیملی فیزیشنز ہمارے کولیگز ہیں وہ تقریباً سبھی سسٹم کی وہ تقریباً سار سے لے کے پاؤں تاک ہر سسٹم کی کوئی بیماری ہو اس کو وہ اٹینڈ کرتے ہیں انفیکشنز کا جہاں تک تعلق ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سے سسٹم کی انفیکشن ہے مثلاً اگر چیز کی انفیکشن ہے تو اس میں کھانسی وغیرہ بخار کھانسی کے ساتھ بلگم آ سکتی ہے اسی طرح دوسری اب اگر پیٹ کی انفیکشن ہے تو اس میں ڈالیا ہو سکتا ہے وامیٹنگ ہو سکتی ہے بخار ہو سکتا ہے اس طرح ہر سسٹم کی اس کی بیماری کے مطابق اس کے علامات ہوتی ہیں علرجی جو ہے ہر پیشنٹ میں مختلف اس کی وجوات ہوتی ہیں کسی کو کسی چیز سے علرجی ہوتی ہے کسی مریض کو کسی سے ہوتی ہے عام طور پہ جو ہماری زیادہ کامن چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ڈسٹ ہے ہاؤس مائٹ ہے ہاؤس ڈسٹ مائٹ ہے جس کو کہتے ہیں اور کھانے پینے والی چیزوں سے علرجی ہو سکتی ہے ٹچ کرنے والی چیزوں سے ذرلک ہو سکتی ہے سونگنے والی چیزوں سے ہو سکتی ہے تو مختلف مریضوں میں مختلف وجوات ہوتی ہیں کوئی ایک وجہ نہیں ہوتی علرجی کی لیکن ڈیفرنٹ علرجی کے سورسز ہیں جہاں تک ڈائیبٹیز کا یا شگر کی بیماری کا تعلق ہے سب سے پہلے تو اس کی تشخیص ہونی چاہئے اس کی جو سب سے دو بڑی علامتیں ہیں وہ ہیں پیاس زیادہ لگنا اور پیشاب زیادہ آنا اس کے علاوہ وزن بھی ایک دم کام منا شروع ہو جاتا ہے لیکن بدقسمتی سے بہت سے ایسے مریض ہیں جس میں میجاریٹی میں بلکہ کوئی بھی علامت نہیں ہوتی نہ شگر کی بیماری کی نہ بلڈ پیشر کی بیماری کی اسی لیے ان کو سائلنٹ کی لربی کا آ جاتا ہے تو اس لیے لوگوں کو گاہے بگاہے اپنی یہ دونوں چیزیں چیک کراتے رہنا چاہئے تاکہ ایک تو تشخیص ہو تشخیص کے مطابق اس کے بعد پھر آپ نے فیملی فیزیشن سے رابطہ کریں اور اس کے ہم اورل میڈیکیشن سے شروع کرتے ہیں موسٹی پیشنٹ اس پہ کنٹرول ہو جاتے ہیں پہلے ایک دوائی دیتے ہیں نہیں ہوا تو دو دوائی تیسری دوائی اس کے بعد اگر ہم زیادہ دوائی یا کوئی کمپلیکیشنز ہے یا کوئی پیشنٹ کی سرجری ہونی ہے تو پھر انسلین پہ جانا پڑتا ہے لیکن میجاریٹی جو ہے پیشنٹ کی وہ اورل میڈیکیشن پہ یعنی جو کھانے والی دوائیاں ہیں ان پہ کنٹرول ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ چونکہ ہمارے بہت سے پیشنٹ پریز نہیں کرتے ان کو میٹھی چیزیں بلکل نہیں لینی چاہیے کھانا جو ہے وہ زندہ رہنے کے لیے کھانا چاہیے یہ اتنا کھانا چاہیے یہ نہیں کہ کھانے کے لیے زندہ رہے بندہ تو ان کو جو ہے موڈریشن ہونی چاہیے ہر چیز میں کھانے میں میٹھی چیزیں اور ایسی چیزیں کے جو منع ہے خاص طور پر جس میں چینی استعمال ہوئی ہے وہ تو بلکل منع ہے فروٹ وغیرہ لے سکتے ہیں جو کام میٹھے فروٹ ہیں اور اس میں ایکسرسائز کریں ریگولر لیواغ کریں تو ان کو پھر دمائیوں کی ضرورت کام رہ جاتی ہے استما جسے کہ ہم عام زبان میں دمے کی بیماری کہتے ہیں یہ اس کی بنیادی وجہ الرجی ہوتی ہے تو بہت سے لوگوں کو کسی کو کسی چیز سے الرجی ہوتی ہے کسی کو اور کسی دوسری چیز سے جو کامن چیزیں ہیں وہ ہے پالن سے الرجی ہے اور کئی پیشنٹس کو اس سیزن میں جس میں کہ پالن وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں جب موسم چینج ہو رہا ہوتا ہے اس وقت الرجی ہوتی ہے استما اور اس کی وجہ سے استما ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو ایک کامن چیز ہے یہ ہمارے گھروں میں کارپیٹس کے نیچے ایک ہاؤس ڈسٹ مائٹ کہتے ہیں اس کو اس سے بہت سے لوگوں کو الرجی ہوتی ہے اب اب باہر کے ملکوں میں ڈیویلپٹ کنٹیز میں جہاں پہ زیادہ پرابلم ہیں تو انہوں نے گھروں سے کارپیٹس اٹھا دیئے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزوں سے الرجی ہو سکتی ہے کسی کو وہ ہر مریض کا اپنا ہے کسی کو کسی چیز سے الرجی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو سارا سال استما کی پرابلم رہتی ہے کچھ کو سیزنل ہوتا ہے جب موسم چینج ہو رہا ہوتا ہے یا پولنز ریسٹ اور دوسری چیزیں کھانے والی چیزوں سے ہو سکتی ہے سونگنے والی چیزوں سے ہو سکتی ہے ٹچ کرنے والی چیزوں سے الرجی ہو سکتی ہے اس لیے مختلف لوگوں میں مختلف وجوہات ہوتی ہیں اس کے لئے اسما کا بھی جو علاج ہے اس میں یہ ہے کہ کچھ تو ہم انٹی الرجک دمائیوں یوز کرتے ہیں کچھ ایسی دمائیوں یوز کرتے ہیں جو کہ پھپڑے کی نالیوں کو ریلیکس کرتی ہیں کھولتی ہیں چونکہ وہ ٹائٹ ہو جاتی ہیں ان کا سپیزم اس کو ہم کہتے ہیں سپیزم ہو جاتا ہے ان دمائیوں کو اس کے علاوہ سٹیرویڈز ہم دیتے ہیں اس کے ہینیلر کی فارم میں ہینیلر کی فارم میں کھانے والے نہیں کھانے والے یا انجیکشن جو ہے سٹیرویڈ وہ نقصان دے ہوتے ہیں وہ ہم صرف ایمرجنسی میں یوز کرتے ہیں یا ہمارے پاس جب اور کوئی چارہ نہ ہو سب سے جو جس کو ہم کہتے ہیں گولڈ سٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ وہ یہ ہے کہ ہینیلڈ سٹیرویڈز یعنی سٹیرویڈ انیلیشن کی فارم میں جس کو آپ پمپ بھی کہہ سکتے ہیں عام زبان میں وہ پیشنٹ جو ہے ریگولر ڈیوز کرتے ہیں اور دو قسم کے ہوتے ہیں اینیلر ایک ہوتے ہیں کہ فوری ریلیوڈ کے لیے ایک ہوتے ہیں کہ آپ لیتے رہیں تو آپ کو وہ پرابلم ایسٹما کی نہیں ہوگی وہ دونوں کا یوز مریض کو پتا چلنا چاہیے اور اس کے ساتھ کچھ کھانے والی دوائیاں بھی استعمال کی جاتی ہیں جنہیں برونکو ڈیلیٹرز کہتے ہیں اور استعمال کا کنٹرول اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ اس کو جو ریلیور میڈیسن ہے وہ یوز کرنے کی ضرورت نہ پڑے پیٹ کی بیماریوں کا جہاں تک تعلق ہے زیادہ تار ہمارے یہاں پیٹ کی بیماریاں کھانے پیرے والی چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہیں کیونکہ بہت سے ایمن بہت سے اچھے اچھے ریسٹورنٹ آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں اخباروں میں بھی پڑھتے ہیں ٹی وی پہ بھی کہ فلان اچھے ریسٹورنٹ سے کھانا کھایا اور اس کے بعد پیٹ خراب ہو گیا ایک تو یہ انفیکشن اس لیے ان کو چاہیے کہ جتنے بھی ریسٹورنٹ ہیں وہاں پہ ہائی جین کا خیال رکھیں کوئی بھی آپ اگر چیز کٹ کے رکھ دیتے ہیں اور اس پہ اگر مکھی ایک دفعہ بیٹھ کے اٹھ جائے تو وہ جراسیم چھوڑ سکتی ہے وہاں پہ اس لیے بہت اس میں اتیاد کرنی چاہیے جب بھی آپ پھر جو بنانے والے ہوتے ہیں وہ کئی کیریئر ہوتے ہیں ٹائی فائٹ کیریئر ہوتے ہیں ان کے ریگولرلی ٹیسٹ ہونے چاہیے جو کھانا بناتے ہیں جو کوک ہیں اور خود بھی لوگوں کو ایسی جگہ پہ جانا چاہیے جن کی ہائیجینک کنڈیشن ٹھیک ہیں اسی طرح گار میں بھی آپ کو صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے سبزیاں تو اچھی طرح دو کے پکائیں اسی طرح دوسری چیزیں ہیں فریج کے باہر نہ پڑی رہیں باہر زیادہ دیر پڑی رہیں گی تو اس میں بھی جراسیم پیدا ہو سکتے ہیں تو ایک تو یہ انفیکشن ہے پیٹ کی بیماری ہیں اس کے علاوہ پیٹ کی بیماریوں میں میدے کی بیماری ہے ایسی ڈیٹی زیادہ ہونے سے ایک جراسیم ہوتا ہے ہیلیکو بیکٹر اس کی وجہ سے میدے میں السر ہو سکتا ہے زخم ہو سکتا ہے اس کے بھی آج کل اچھی دوائیاں آویلیبل ہیں ان کا علاج ہونا چاہیے تو اس کے علاوہ جگر کی بیماریاں ہیں جو کہ وہ بھی اسی پیٹ کی اس میں تکلیف میں آتی ہیں ہمارے ہاں لگوانے کا اور کچھ ہمارے دوست کو لگانے کے بھی شکین ہوتے ہیں یا شاید پیشنٹ کو سیٹسفائی نہیں ہوتا پیشنٹ بغیر انجیکشن کے خاص طور پر یہ ہمارے جو آتائی ڈاکٹر ہیں یہ تو ہر مریض کو ٹیکہ لگاتے ہیں اور اگر ایک بھی مریض کو جس کو ہیپیٹائٹس تھا اس کو سوئی لگی ہے اور وہ اسی مریض سے اگر دس کو بیس کو اس سوئی سے اگر ٹیکہ لگا ہے تو وہ سب کو ہپیٹائٹس ہو جائے گا صرف ہپیٹائٹس ہی نہیں ایچ آئی وی ہو سکتا ہے اور ایسی کئی بیماریاں ہیں جو کہ اس کے اس لیے جہاں تک ممکن ہو انجیکشن کو ایوائیڈ کرنا چاہیے ہم بہت کم یوز کرتے ہیں انجیکشن صرف ایسے جہاں پہ ہمارے پاس کوئی وہ دوائی اورل فارم میں اویلیبل نہیں یا کچھ ویکسینز ہوتی ہیں درد کے لیے دوائی دینی ہے یا اگر اس کے درد کے علاوہ اگر کوئی ایسی چیز ہے مثلا وامیٹنگ ہو رہی ہے تو دوائی وہ حضم نہیں کر سکتا لے نہیں سکتا اس وقت آپ انجیکشن کی صورت میں یا بہت سیریس مریض ہے ہاسپیٹل میں ایڈ میٹ ہے وہاں پہ اس کو انجیکشن کی صورت میں انٹیبارٹک یا دوسری چیزیں دینا پڑتی ہیں عام جنرل پریکٹس میں عمومی بیمانیوں کے لیے انجیکشنز کو جہاں تک ممکن ہو ایوائیڈ کرنا چاہیے ہائی بلڈ پیشر جس کو ہم اپنے زبان میں ہائیپرٹینشن کہتے ہیں اس کا بھی کنٹرول ہونا بہت ضروری ہے اور آج کل تو ہم نے دیکھا ہے ایون عام طور پر تو چاریس پچاس سال کی ایج کے بعد ہوتا ہے بلڈ پیشر بڑھتا ہے لیکن بہت سے مریض ہم ایسے دیکھتے ہیں کوئی جن کی ایج کوئی پندرہ بیس سال کے قریب ہے ان کو بھی بلڈ پیشر ہو جاتا ہے زیادہ ہو جاتا ہے تو ان لوگوں میں انویسٹیگیشن کرنی چاہیے کہ ان کو کسی اور وجہ سے تو نہیں بلڈ پیشر جس کو ہم سیکنری ہائیپرٹینشن کہتے ہیں کسی اور وجہ سے تو نہیں بلڈ پیشر ہوتا مثلا گردے کی بیماری ہے تھائیرائیڈ کی بیماری ہے یا ایسی کوئی دل کی بیماری ہے اور کوئی بیماری ہے اس لیے ان لوگوں میں انویسٹیگیشن ضروری ہوتی ہے اور جو چاریس پچاس سال کے بعد ہوتا ہے بلڈ پیشر اس میں عام طور پر سارے ٹیسٹ جو ہیں وہ نارمل ہوتے ہیں لیکن بلڈ پیشر کو کنٹرول کرنا انتہائی ضروری ہے اکثر لوگ جو آتے ہیں ان کو دوائی لکھتے ہیں وہ دوائی کوئی افتاد ہو کھائی اس کے بعد بلڈ پیشر دیکھا ٹھیک ہے تو دوائی چھوڑ دیتے ہیں یہ بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے اس کو ریگولرلی بلڈ پیشر کے اسی طرح شوگر کے مریض بھی دوائی چھوڑ دیتے ہیں ان دونوں صورتوں میں جو ہے ریگولرلی دوائی لینی چاہیے باقیدگی سے اور چیک کراتے رہنے چاہیے اگر آپ اب کئی ہم دیکھتے ہیں مریض کے وہ کوئی چھ مہنے سال بعد آتے ہیں دوبارہ تو ان کا شوگر بھی بلڈ پیشر ہر چیز بڑی ہوتی ہے ان کو اگر چیزیں ٹھیک بھی جا رہی ہیں تو کیونکہ ہمیں ڈوز ایڈجیسٹ کرنا ہوتی ہے نمبر ایک تو ایک اگر بلڈ پیشر کی دوائی ہم نے ایک دفعہ لکھی ہے تو اس کو ہم دوبارہ جو ہے وہی ڈوز جو ہے وہ لازمی نہیں کہ وہی اس کے لیے کافی ہو اس کو چیک کر کے ہفتے دو ہفتے بعد پھر دیکھنا ہے جب اس کا ایک دفعہ کنٹرول ہو جاتا ہے بلڈ پیشر یا شوگر تو اس کے بعد ہم مریض کو بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ دوائی لیتے رہنا ہے باقی ساتھ پریز وغیرہ ساری بھی جو چیزیں بتاتے ہیں وہ بھی کرنی ہے دیکن بدقسمتی سے بہت سے مریض وہ سمجھتے ہیں آپ میں ٹھیک ہو گیا ہوں اور یہی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ان چوگے ان دونوں بیماریوں کی علامتیں کوئی نہیں ہوتی ایک عام بندہ جس کو بیماری ہے شوگر کی بلڈ پیشی اس کو کوئی دوسرا بندہ دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بیمار ہے دیکھنے بدایر وہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے لیکن اندر ہی اندر اس کے جو وائٹل آرگنز ہیں جس میں دل دماغ گردے آنکھیں یہ سب ڈیمیج ہو رہے ہوتے ہیں اور کسی وقت بھی وہ گردے فیل ہو سکتے ہیں فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے بلکہ امریکن کی گائیڈ لینز میں نے تو لکھا ہے کہ اگر ایک بندے کو شوگر ہے تو سمجھیں اس کو ایک ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے اسی طرح آنکھوں کی جو ہے ویاں ناہستہ ہستہ وہ ختم ہو جاتی ہے یہ ساری سیریس چیزیں ہیں اس لیے میری یہ ریکویسٹ ہے عام پبلک سے مریضوں سے کہ جس کو بھی بلڈ پیشر کی شوگر کی بیماری ہے اس کو ریگولرلی چیک کر رہے ہیں اس کو کنٹرول رکھ رہے ہیں یہ نہیں کہ اس کو سال دو سال بعد وہ جتنے سال رہے گی اتنا اندر ڈیمیج ہوتا جائے گا بلکہ یہاں تک آ جاتا ہے کہ آج اگر ہم نے ایک مریض کے تشخیص کی ہے بیماری کی تو اس تو پچھلے دس سال پہلے سے اس کے ایفیکٹ شروع ہو جاتے ہیں شوگر کی بیماری کے اس لیے اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے جہاں تک غذا کا تعلق ہے تو ہمیں ہیلدی ڈائٹ لینی چاہیے سبزیاں زیادہ لینی چاہیے فروٹ لینا چاہیے گوشت بھی آپ کھا سکتے ہیں لیکن ہر چیز میں اعتدال ہونا چاہیے ایک تو اپنا وزن زیادہ نہ بڑھنے دیں اس کے لیے ریگولرلی ایکسرسائز کریں اور کھانا جو ہے جیسے ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ پیٹ بار کے نہ کھائیں زیادہ تو اس لیے آپ کو ہیلدی ڈائٹ لینی چاہیے جیسے میں نے ابھی کہا اس میں سبزیاں فروٹ ہیں زیادہ چکنائی واری چیزیں نہیں لینی چاہیے اور یہ آج کل جو ریواج ہے ہمارے بچے ہیں عام طور پر جو جنگ فوٹ ہیں یہ فاس فوٹ ہیں بہت زیادہ کھل گئے ہیں یہ جتنی بھی موٹاپا اور اوبیسٹی یہ اس کی وجہ سے بڑھ رہی ہے اور ان میں جو موٹاپا جا اوورویٹ ہونا یہ سب سے بڑی بیماری ہے ایسے آگے بہت سی بیماریاں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں جن لوگوں میں ویٹ زیادہ ہوگا ان میں بلڈ پیشر کا ان میں شوگر کا امکان زیادہ ہوگا بلڈ پیشر کا امکان زیادہ ہوگا ان میں کینسر کا امکان زیادہ ہوگا ساری چیزوں کا جو ہے امکان بڑھ جاتا ہے اگر آپ ہیلڈی ڈائٹ نہیں لیتے اس کے علاوہ سموکنگ ایک بڑا امپارٹنٹ فیکٹر ہے ہمارے میں دیکھتا ہوں یہ بچے بیٹھے ہوتے ہیں مارکیٹ میں ریسٹورنٹس میں تو سب نے سگرٹ آت میں پکڑا ہوتا ہے ینگ جو سکول ایج کاریج گوئنگ ہے تو یہ اچھا ٹرینڈ نہیں ہے ایک تو سگرٹ کو اس میں مکمل پابندی ہونی چاہیے اگر نہیں ہے تو اس میں کم از کم ٹیکسز اتنے لگانے چاہیے کہ ہر بندہ سگرٹ ہمارے ہاں سب دنیا میں سب سے زیادہ سستے سگرٹ ہیں باہر کے ملکوں میں انہوں نے اس کو اور پھر پبلک پلیسز پہ آفیسز میں سگرٹ جو ہے سموکنگ وہ منع ہونی چاہیے اگر آپ لوگ اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں دکھانے کے لیے تو میرا کلینک سیوک سینٹر برکت مارکیٹ گارڈن ٹاؤن میں جس میں ہے چیما کلینک کے نام سے اور آپ مرہم کے پلیٹ فارم سے اپوائنٹمنٹ لے کے دکھا سکتے ہیں صبح بھی ہم بیٹھتے ہیں شام کو بھی دونوں ٹائم صرف سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے